بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ثرڈیئر آج سے ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے میں نے آپ لوگوں کا ٹائم ٹیبل اپلوڈ کر دیا ہے کالیج فیس بک پہ بھی اور خیر آپ لوگوں کا تو گروپ نے ہی بنایا گیا آپ لوگوں کو یہ تمام جو ایرابک کے لیکچرز ہیں یہ کالیج فیس بک پیج پہ ہی آپ کو دستیاب ہوں گے تو آپ آئیے پیج نمبر 47 کی طرف اس سے پہلے کے لیسنز جو ہیں آپ لوگ کلاس میں بغائدہ جو ہے رائی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں آج آئیے اگلا لیسن من اخبار الحمقہ والمغفلین من کا مطلب سے اخبار خبر جمع اخبار خبریں یا یہاں حقایات کے معنی میں استعمال ہوگا الحمقہ حمقہ احمق یا بے وکوف واحد ہے اس کا ال احمق احمق اور اس کی جمع ہے الحمقہ بے وکوف والمغفلین واو کا مطلب اور مغفلین مغفل کہتے ہیں بدھو شخص کو یا سادہ لوہ شخص کو تو من اخبار الحمقہ والمغفلین بے وکوف اور سادہ لوگوں کی حقایات میں سے آئیشہ الامام ابن الجوزی من سنتی 508 حجری یا سنتی 597 حجری یا آشہ وہ زندہ رہا یا اس نے زندگی بسر کی امام ابن جوزی نے من کا مطلب سے سنتی سن 508 حجری سے یا تک سنتی سن 597 حجری تو بامحابرہ تجمہ پہلے لفظی تجمہ بولا جائے گا ایک ایک لفظ کا معنی بتایا جائے گا آپ لوگوں کو اور اس کے بعد بامحابرہ تجمہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کیا جائے گا توجہ سے سنیے اور تیار کرتے چلے جائے امام ابن جوزی سنت 508 حجری سے 597 حجری تک زندہ رہے وکانہ آلمان کبیران واو اور کانہ تھا آلمان آلم یعنی علم رکھنے والا کبیران بڑا وکانہ سے بامحابرہ اور وہ ایک بہت بڑے آلم تھے فقد کتب ما یزیدو انمیت وخمسین کتابا فی علوم الدین و الدنیا فقد فاپس قد تحقیق کتبا اس نے لکھا ما جو یزیدو زائد ہوتا ہے ان سی میعتن سو و اور خمسین پچاس کتابا کتابیں فی کا مطلب میں علوم الدین علمن جمع علوم علوم الدین دینی و الدنیا و اور الدنیا دنیا ایک ایک لفظ کا مطلب آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اب وہ مخابرہ تجمہ جو آپ لوگوں نے پیپر میں تحریر کرنا ہوتا ہے اس طرح سے کیا جائے گا فقط کتابا سے شروع کر اور انہوں نے یعنی امام ابن جوزی کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے دین اور دنیا کے علوم کے بارے میں ایک سو پچاس سے زائد کتابیں لکھیں و اور کا مطلب ایسے ہوتا ہے سات مرکز مرکز مقام یا مرتبہ ہوتا ان کا الدینی دینی وال علمی وال العلمی علمی پہلے اتنا کر لیتے ہیں وما آ سے شروع کر کے اور اپنے دینی اور علمی مقام اور مرتبے کے ساتھ فقد فاپس قد تحقیق کتبہ اس نے لکھا سلا ستا تین کتب کتاب کی جمع کتب کتابیں فل فی کا مطلب فقاہت فقاہت انہوں کہتے ہیں مزاہ کو فقط قطبہ سے با مخابرہ انہوں نے مزاہ کے بارے میں بھی تین کتابیں لکھیں یعنی تین مزاہ کتابیں بھی لکھیں تو ماء مر قضہ سے دوبارہ سن لیجئے اور اپنے دینی اور علمی مقام اور مرتبے کے ساتھ ساتھ یا اس کے باوجود انہوں نے تین مزاہ یا کتابیں بھی تحریر کی من بین ان کے درمیان کتابوں کی تشارہ کیا گیا ہے یعنی ان میں سے کتاب اسم اس کا نام اخبار الحمقہ والمغفلین ایک کتاب جس کا نام اخبار الحمقہ والمغفلین ہے یعنی جو آپ کے اس لیسن کا عنوان بھی ہے معنی پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ بے وکوف اور سادھا لوگوں کی حکایات وَفِهِ جَاعَت وَاوْ اور فِی ہی اس میں جَاعَت آئی ہے حَذِهِ الفُقَاحَتِ حَذِهِ یہ الفُقَاحَتِ حِقَائَت یعنی مذہیہ جو حِقَائَت ہے یا لطیفہ ہے یا چُٹکلا کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی میں سے یہ مذہیہ حِقَائَت بھی موجود ہے کانا تھا اہد المغفلین اہد ایک المغفلین مغفل سادھا لو یا بدھو جو جو ہے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یمشی ماضی کا سیغہ ہے مشا مشا وہ چل پڑا یمشی وہ چلتا ہے تو کانا اہد المغفلین سے با محابرہ کہ بدھوں میں سے ایک یعنی ہم کیا تجمہ کریں گے کہ ایک بدھو یمشی چلا جا رہا تھا وَمَآہُ هِمَارَهُ وَاوْا مَآہُ سَاتھ ہُو اس کے هِمَارُ ہُمَارٌ گَدھا ہُو اس کا اور اس کے ساتھ ہی اس کا گدھا بھی تھا فَقَالَ فَاپَس قَالَ قَحَا بَعْدُ الْأَشْخَاسِ لِسَدِّقٍ لَهُ بَعْدُ کسی الْأَشْخَاسِ شَخْصٌ واحد جمع اشْخَاسٌ لوگ شخص لِسَدِّقٍ لَامْلِيَ سَدِّقٍ دُوست لَهُ اس کا فَقَالَ بَعْدُ الْأَشْخَاسِ سے با محاورہ پس کسی شخص نے اپنے دوست سے کہا سَآخُزُ سَآخُزُ میں اخذ اس نے لیا ماضی کا سیغہ یا خذ وہ لیتا ہے یا لے گا پھر مدارے کی گردان کریں تو آخذ پھر مدارے کا وحر متقلم کا سیغہ بنے گا کہ میں لے لوں گا حَذَ یہ الْحِمَارَ گَدھا دُونَ بَغِیر ان کے یعلمہ وہ جانے علیمہ اس نے جانا یعلمہ وہ جانتا ہے یا جانے گا ان کے وجہ سے فیر مدارے مرفو کی بجائے منصوب آئے گا یعنی اس کے آخری حرف کی پیش وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی حَذَ الْمُغَفَّل حَذَ اَلْمُغَفَّل بدھو یا احمد تو جیسے پہلے تذکرہ ہوئے کہ کسی شخص نے اپنے دوست سے کہا سآہ خضو سے اب با مخابرہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ میں ابھی اس شخص سے اس بدھو سے بغیر اس کے علمیں لائے اس کا گدھا اچک لوں گا یا لے لوں گا جو بھی آپ تجمع کر لیں قَالَت اس نے کہا كَيْفَ تَفْعَلُ زَعْلِكَ كَيْفَ کیسے تَفْعَلُو تم کروگے زَعْلِكَ وَوْ کہ تم یہ کیسے کروگے وَالْحَبْلُ فِي يَدْهِ وَاوْ اور حَبْلُن رَسِّ کو کہتے ہیں فِي يَدْهِ فِي کا مطلب میں يَدْن کہتے ہیں ہاتھ کو ہی اس کا تو اس نے کہا كَيْفَ تَفْعَلُ اسے شروع ہوگا با مخابرہ کہ تم یہ کیسے کروگے وَالْحَبْلُ جبکہ رَسِّ اس کے ہاتھ میں ہے قَالَت اس نے کہا سَتْرَا تَرَا رَعَا اس نے دیکھا یَرَا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا تَرَا فِي مُدَارِ وَاہِد مُذَكَّر حَاضِر تم دیکھتے ہو یا تم دیکھوگے تو اس نے کہا سَتْرَا تم ابھی دیکھ لوگے سُمَّ تَقَدَّمَ سُمَّ پھر تَقَدَّمَ وہ آگے بڑھا وَأَخَذَ الْحَبْلَ وَأَخَذَ اس نے پکڑا الْحَبْلَ رَسِ اللَّذِ جُو حَوْلَ اِرْضْگِرْ رَاسِ الْحِمَارِ رَاسُن سَر الْحِمَارِ گَدھا تو وَأَخَذَ الْحَبْلَ سے بَا محَبْرَ اور اس نے وہ رسی پکڑ لی جو گدھے کے سر کے اِرْضْگِرْ تھی وَأَخَذَ وَأَدَأَهُ وَأَدَأَ اس نے رکھا ہو اس کو یعنی ہو کے ذریعے یہ ضمیر جو ہے وہ حَبْلُ یعنی رسی کے طرف لوٹ رہی ہے اس نے وہ رسی رکھی فی را سے ہی فی کا مطلب میں را سے ہی را سے انہوں کہتے ہیں سر کو ہی اس کا ہوا وہ وَأَدَأَهُ سے بَا محَبْرَ اور اس نے وہ رسی اپنے سر میں ڈال لی اپنے سر میں رکھ لی مطلب کیا ہوا اپنے سر میں ڈال لی وَأَقَالَ لِسَدِّقِهِ وَأَوْا قَالَ اس نے کہا لِسَدِّقِهِ لَامْ لِيَ سَدِّقِهِ اپنے دوست سے اور اس نے اپنے دوست سے کہا خُز فی لمر کا سیگہ ہے اَخَذَ یہ اوپر والی لائن میں جو ماضی کا سیگہ استعمال ہوا ہے اس نے پکڑا اس سے فیر مدارے ہوتے یا خُز وہ پکڑتا ہے جب وہ پکڑے گا اور یہاں یہ جو خُز استعمال ہوا ہے یہ اخذہ سے فیل عمر کا فیل عمر حاضر کا سیگہ ہے تم پکڑ لو الہمارہ کہ تم گھڑے کو پکڑو وَذْحَب وَأَوْا اِذْحَب یہ بھی فیل عمر کا سیگہ ماضی کا سیگہ اس سے زہبہ وہ چلا گیا یَذْحَبُ وہ جاتا ہے یا جائے گا اور اِذْحَب فیل عمر حاضر واحد مذکر حاضر کا سیگہ ہے اس سے وَذْحَب اور تم چلے جاؤ فَأَخَذَهُ فَأَخَذَا اس نے پکڑا ہو اسے تو اس نے اس کو پکڑا وَذْحَبَ وَأَوْا زَحَبَ وہ چلا گیا تو وَقَالَ لِسَدِّقِ ہی سے میں با محابرہ اس طرح سے کیا جائے گا اور اس نے اپنے دوست سے کہا خُزَ الْحِمَارَ کہ تم گدھے کو پکڑو وَذْحَب اور چلے جاؤ فَأَخَذَهُ وَذْحَبَ پاس اس نے گدھے کو پکڑا اور چلا گیا تو عزیز طالبات یہ جو ابھی لیسن ہم نے شروع کیا ہے کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے اور آپ کے ٹائم ٹیبل میں تھرڈ یئر کے جو لیکچرز ہیں وہ جمعہ اور ہفتے والے دن جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ ریکارڈنگ کی شکل میں آئیں گے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے اچھے طریقے سے لفظی اور با محورہ ترجمہ تیار کرتے چلے جائیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس لیسن کو کمپلیٹ کر لیں گے اللہ حافظ